دکشن کسمیر کے شوپیاں اور پلواوا میں آتنکی فنڈنگ ماملے میں نائے کی چھاپی ماری دکشن کسمیر کے شوپیاں اور پلواوا میں راشتری جانچ ایجنسی نائے نے کئی جگہوں پر آتنکی فنڈنگ کی سلسلے میں تلاشی لی ہے اس سے پہلے بھی جمہو کسمیر میں آتنک وادی ساجس کی ماملے میں کئی ستھانوں پر نائے نے چھاپی ماری کی تھی راشتری جانچ ایجنسی نے جماعت اسلامی جمہو کسمیر دوارہ آتنکی فنڈنگ کے ماملے میں جمہو کسمیر میں تلاشی جاری رکھی جو کی گیر کانونی گتویدی ادنیم کے تحت ایک گیر کانونی سنگٹھن ہے اس سے پہلے گیارہ مئی کو کیندری آتنک واد روڈی ایجنسی نے جمہو کسمیر کے برگاؤں اور بارہ مولا جلوں میں تلاشی لی تھی نائے نے چار مئی کو پرتبندت جماعت اسلامی کے الگاو وادی اور الگاو وادی گتویدیوں سے سمبن دیت ماملے میں جمہو کسمیر میں آتنکی فنڈنگ پر اپنی نرنتر کاروائی کے تحت جمہو کسمیر میں سولہ ستھانوں پر تلاشی لی تھی تلاشی کے دوران کیاپتی جنک شامیگری اور ڈیجیٹل اپکرن جبت کیے گئے تھے اور ماملے میں اور شراہ کے لیے جانچ کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کو 28 فروری 2019 کو یو اے پی ادنیم کے تحت ایک گیر کانونی سنگٹن گھوزت کیے جانے کے بعد بھی جمہو کسمیر میں آتنکی فنڈنگ گتویدیوں کو انجام دیتے ہوئے پائے گیا تھا نائے نے ایک وسیس ماملے میں آرک پتر دائر کیا تھا پہلے پانچ فروری 2021 کو اس ماملے میں ایک مقدمات درج کیا گیا تھا نائے کی اب تک کی جہاں سے پتا چلا ہے کہ جماعت اسلامی جمہو کسمیر کے صدد سدان کے ساتھ ساتھ سکشہ اور سواست کو بڑاوات دینے جیسے کتھر دھرمارت ادیشوں کے لیے گھریلیو اور ودیش دھن ایک کتر کر رہے تھے اس کے بجائے دھن کا پیوگ جمہو کسمیر میں ہنسک اور الگاہ وادی گتویدیوں کے لیے کیا جا رہا تھا انہیں پرتیبندیت آتنکوادی سنگٹنوں جیسے حجب المجاہددین، ایچ ایم، لسکر ایتیبہ، لیٹی اور ان کی مادھم سے بھی بھیجا جا رہا تھا اس کے علاوہ جانس کے انصار جماعت اسلامی کسمیر کے پربابسالی یواؤں کو پریریت کرنے اور جمہو کسمیر میں ہنسک وگڈن کاری اور الگاہ وادی گتویدیوں کو انجام دینے کے لیے نئے سدسیوں کی بھرتی کرنے میں بھی لگی ہوئی تھی آدل احمد لون کے ساتھ اس نے آنے دو ابی اکتوں منجور احمد ڈار اور رمیز احمد کونڈو سے گلت ارادے سے احتیار اور گولہ بارود بھی حاشل کیا تھا